تو دوستو آج ہم بات کریں گے دیونگری سکر کے سٹاک کے بارے میں دیونگری سکر کے سٹاک میں نیکس ٹیڈنگ بیک کے لیے کیا سپورٹ این رجیسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کیلئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار لوگ اور ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر سٹوک نے بیچی بیچ میں یہاں پر ریکابر کنڈے کی بھی کوسس کی لیکن یہاں پر سٹوک کبھی بھی اپنے پری بیس ہائی کو یہاں بریک نہیں کر پایا اور ہم کو یہاں پر اسٹوک میں لگاتار گرابہ ٹھیک دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو جو یہ اسٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اب اگر یہاں پر اسٹوک اپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کو اسٹوک میں اگر یہاں سے ایک اچھی ون سائیڈ مومنٹ یہاں سے دیکھنا مل سکتی ہے آج ہم کو اسٹوک میں 0.29% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر ابھی اسٹوک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر اسٹوک میں 7.29 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی ہم بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کو اسٹوک میں 7.86 اور کا اسٹوک نے اس کو بھی ہم بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں آگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 9 دینی آسم کو شٹوک میں 10 اور 12 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے اب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 6.67 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی اب ریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 5.03 اور 3.97 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹنٹ لیبلز ہیں آپ انہیں پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات